کہ انسان کے پاس کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں ایک بات تو آپ کے مانتے ہوں گے نا کہ غربت بہت ہے لیکن امیری کا ریشو بہت زیادہ کم ہے لیکن وہ امیر تب کا ماشاءاللہ اس لیول پر ہے کہ اگر سب ٹوئنٹی پرسنٹ این پرسنٹ بھی عمل کی طرف آ جائے اور وہ اس پین کو فیل کریں اس درد کو محسوس کریں اور احساس ان میں بیدار ہو جائے اور وہ مدد کے لئے کھڑے ہو جائیں سر ہمیں کہیں پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے ضرورت نہیں ہے شاعر نے اتنا خوبصورت کہا ہے کہ اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام اپنے کام نہیں کہا اپنے کام تو بقول آپ کے بچوں کے ہر خواہش پوری کر رہے گھر لیکن اوروں کے کام آنا اور یہی ہمارے نبی نے ہمیں دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل زندگی کیا ہے دوسروں کے کام آنا اپنے ساتھی کے اپنے پڑوس ہی کے اپنے محلے والے کے اپنے مسلمان بھائی کے تو جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اللہ نے ہمیں وہ طاقت دی ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کا خیال کریں دو انسانیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ احساس نے اگر ایک خواب دیکھا آج سے تیرہ سال پہلے کہ ہمارے بڑوں نے کہ ہم کسی کی خدمت کریں وہ ڈاکٹر پیزادہ قاسم کا بڑا خوبصورت چہر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو اچھے خواب دیکھنا یہ انسانیت کے لئے لازمی ہے ہم اپنے لئے خواب دیکھتے ہیں ہم یہ بنیں ہم بادشاہ بنیں ہم وزیر بنیں ہمارے پر دولت ہو دنے لیکن اس دولت کا فائدہ جب ہم دوسروں کے کام آئے وہ مقصد یہ سوچ اگر ہماری یہ نیت ہے کہ اللہ میں یہ تو ہمیں دے ہم تیرے بندوں کو دیں اس نیت سے مانگیں کہ اللہ تو اس قابل کر کہ ہم تیرے بندوں کا خیال کریں وہ کسی نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی میں تمہارے گھر کھانا مانگنا آتے تم نے مجھے کھانا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تو حاجت ہی نہیں کہ لیں نہیں میرا فلا بندہ تمہارے گھر آیا تھا تم نے اس کو منع کر دیا میں نے تم سے کپڑے مانگے تم نے مجھے کپڑے نہیں دھرے اللہ تعالیٰ آپ کو تو حاجت ہی نہیں مگر نہیں میرا فلا بندہ تمہارا پاس کپڑے مانگنے آئے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے یہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دیا تم نے میرے بندوں کو نہیں دیا یعنی سمجھانے کے لیے آپ دیکھنے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ باٹنے والا ہے ان کو تقسیب کرنے والا ہے وہ تو بادشاہ ایسا ہے جس کے خزانے کی کوئی لیمیٹ ہی نہیں اور اسی خزانے سے وہ ہمیں دیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذہ بللہ کے یہ ہم نے کم آیا ہماری محنت ہے نہیں گفتی صاحب نے آیت بھی پڑھ کے سنائی کہ آج جو شخص میرے دیئے وے خزانے سے دے گا میرے بندوں کو میں اس کے خزانے میں کمی نہیں آنے دوں گا یہ بادہ ہے جس کے گھر کا دستہ خان کھلا ہوتا ہے اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ آج تک ان کے گھر میں کمی کمی نہیں یہ سب سے بڑا انام ہے ہم سب کے لیے اللہ نے یہ توفیق دی ہے ہمارے بھائی جو پاکستان سے باہر ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے ملک میں بہت بری حالت ہے ہر طرح سے غربت ایک انتہا کو پہنچی بھی ہے بقول آپ کے کہ وہاں ایسے لوگیں جو دو دو وقت کھانا ہی نہیں کھا پاتے اور ایسے لوگیں جن کو بڑی مشکل سے دو وقت احساس کے ذریعے کسی اس طرح سماجی تنظیم کے ذریعے کھانا پہنچتا ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ لائن لائن کے کھانا کھا رہے ہوتے تو ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ لوگ صحیح اپنا حق ادا کرے تو ہمارے لوگ کبھی بھوکے نہ سو